ادار میں مہرو کا بھائی شانی تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ زخموں کتاب نہیں لاسکتا اور اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اب مہرو اور سمن شاہ اور شانواز شاہ کی اصل جنگ شروع ہوگی کیونکہ ادھر شانواز شاہ کی عمل کے ساتھ منگنی کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر مہرو کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا جنازہ اٹھتا ہے مہرو جب اپنے بھائی کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا اور وہ پھر سیدھی چلی جائے گی سمن شاہ کے فنکشن میں جہاں پر شانواز اور عمل کی منگنی ہو رہی ہوگی وہاں پر مہرو خوک ہنگامہ کھڑا کرے گی اور سمن شاہ سے یہی کہے گی کہ آپ کے بیٹے نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے ایسے میں شانواز شاہ جو ہے وہ مہرو کو پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہے گا کہ اپنی بگواز بند کرو لیکن سمن شاہ جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے اور مہرو کا مو بند کر دیا جائے اس لئے وہ یہی کہے گی کہ اس بات کو یہی پر ختم ہو جانا چاہیے لیکن مہرو جو ہے وہ آپ چپ رہنے والی نہیں ہے وہ اپنے بھائی کو انصاف دلا کر ہی رہے گی ایسے میں نواز شاہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا کیونکہ مہرو جو ہے وہ سمن شاہ کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کرے گی اور یہی کہے گی کہ میں آپ کے بیٹے کو کبھی بھی آزاد نہیں چھوڑا سکتی میں اس کو ضروری سلسلاخوں کے پیچھے لے کر جاؤں گی اب شاہ نواز جو اپنے بھائی زین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بھائی زین کو شانی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جائے تو وہ جو ہے بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور یہی کہے گا کہ اس لڑکی کو گھنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا نہ تو میرا نام بھی شاہ نواز شاہ نہیں ہے ادھر جو عمل کا باپ ہے سمن کا بھائی زفتر وہ یہی کہے گا کہ ایکسیڈنٹ تھانا اس نے کوئی مرڈر تو نہیں کیا مہرو جو ہے وہ چلی جائے گی پولیس ٹیشن اور وہاں جا کر انسپیکٹر سے کہے گی کہ آپ کو ہر صورت میں ایف آئی آر درج کرنی ہوگی لیکن انسپیکٹر جو ہے وہ بھی چونکہ سمن شاہ کا یہ آدمی ہے اور اس سمن شاہ اس کو ہدایت کر دے گی کہ کسی بھی صورت میں ایف آئی آر نہیں کرنی چاہیے تو انسپیکٹر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دے گا اور یہی کہے گا کہ ایف آئی آر تو آج نہیں کر دے گی ایسے میں مہرو جو ہے وہ انسپیکٹر کو تھمکی دیتے ہوئی کہے گی کہ میں اپنے بھائی کو انصاف دلا کر رہوں گی خون کا بدلہ خون ہی ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ مہرو جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کے قاتل کو وہ سلاخوں کے پیچھے لے کر جاتی ہے اور کس طریقے سے یہ جنگ لڑتی ہے کیونکہ سمن شاہ اور شانعواز شاہ جو ہیں وہ کافی طاقتور قسم کے لوگ ہیں اور سیاستان ہیں اور سمن شاہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کی جو پارٹی ہے اور اس کا جو نام ہے اسے کسی قسم کی نقصان نہ پہنچے اس کی کسی قسم کی بدنامی نہ ہو اسی لئے وہ عوام کے سامنے بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور ایسے کام کرتی ہے جس سے لوگ یہی سمجھے کہ ان کی پارٹی بہت ہی عوام کی فلاہ و بے بوت کے لیے کام کر رہی ہے جبکہ اصل میں سمن شاہ جو ہے وہ بہت ہی کرپ قسم کی سیاستان ہے اور وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کا نام روشن کرنا چاہتی ہے اپنا نام روشن کرنا چاہتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ عوام جو ہے وہ زریلے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں ان کا مو بند کرنا ہر صورت میں کرنا ہوتا ہے اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ ہمیں بالکل سروائیو نہ کرنے دیں اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائیں اب سمن شاہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا موڑ بھی آ جائے گا اور محروہ جو بہت ہی ندر قسم کی بے با قسم کی لڑکی دکھائی گئی ہے جو کہ اپنے والد کے وفات کے بعد اپنی ماں اور اپنی بہنوں کا سہارا بنی ہوئی ہے اور اپنے بھائی سے شانی سے بھی اسے بہت زیادہ محبت تھی اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور اسے یہی نصیت کرتی رہتی تھی کہ اسے پڑھائی پر پوری توجہ دینی ہوگی اور محروہ نے ہی اپنے بھائی شانی کو سائیکل بھی لے کر دی ہوتی ہے اس کو گفٹ وہ کرتی ہے اور شانی جو ہے وہ اسی سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ اس نے ریس لگائی ہوتی ہے ایسے میں ادھر جو زین ہے شانہواز کا چھوٹا بھائی وہ بھی نجم دوت ہوتا ہے اور گاڑی بہت تیز چلا رہا ہوتا ہے اور اس کی گاڑی کے ساتھ ہی پھرے شانی کا ایکسیڈ ہو جاتا ہے اور اتنا شدید ایکسیڈ ہوتا ہے کہ شانی زخموں کی تاپنا لاتے ہوئے اپنی جان سے ہی ہاتھ دو بیٹھتا ہے لیکن محروہ جو ہے وہ اب کسی بھی صورت میں زین کو معاف کرنے والی نہیں ہے وہ ہر صورت میں زین کو سزا دلا کر رہے گی اور اس طرح سے اس کا اب شانہواز کے ساتھ بھی بہت زیادہ آمنہ سامنا ہوگا پہلے بھی اس کا شانہواز کے ساتھ ایک دو دفعہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے اور شانہواز اسے کافی زیادہ امپریس بھی ہوا ہوتا ہے اس کی بے باقی اور اس کا جو بے خوفی ہے اسے کافی زیادہ متاثر بھی ہوا ہوتا ہے اور اب تو جو اس کا شانہواز کا بھائی ہے زین اس کے خلاف ہی محروہ مقدمہ درج کرے گی اور اسے سزا دلانے کی کوشش کرے گی اور شانہواز جو اپنے چھوٹے بھائی زین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے محروہ کا مقابلہ کرتا ہے اور محروہ جو ہے وہ کس طریقے سے اب اپنے بھائی شانی کے قاتلوں سے بدلہ لیتی ہے اور سمن شاہ سے کس طریقے سے ٹکراتی ہے اور شانہواز شاہ کو کس طریقے سے مصیبت میں ڈالتی ہے اور کیا وہ زین کو سلاخوں کے پیچھے لے جانے میں کامیاب ہوتی ہے یا کہ نہیں جاننے کے لیے دیکھتے رہے گی ڈراما سیریل اقتدار موسیقی موسیقی